موسیقی ہمارے نوجوان نہیں ہمارے اینکر نہیں ہمارے تمام جو دیفرنٹ پروفیشن سے بلونگ کرتے ہیں سکولز آفیسز جہاں جہاں پاکستانیت ہے جہاں جہاں پاکستان ہے جہاں جہاں انسانیت ہے پورے ورلڈ میں سب کشمیر کے ساتھ ہیں جس کے دل میں رب کا خوف ہے رب سے محبت ہے اور جس کے دل میں ایمان ہے تو میں کہوں گی کشمیر بنے گا پاکستان یہ صرف میری آواز نہیں تمام نوجوان کی آواز نہیں تمام لوگوں کی آواز نہیں پورے ملک پاکستان کی آواز نہیں بلکہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھی آواز ہے کشمیر بنے گا پاکستان اس وقت میرے درمیان ننی سی جو ہے اس وقت موجود ہے کرینہ ایوان اور اس وقت وہ اپنی آواز کشمیر کے ساتھ جو ہے وہ ملانا چاہتی ہے اور شاہین پاکستان کو رپریزنٹ کریں گے وہاں سے یہ تشریف لائیں گے تو میں جاؤں گی ان کی طرف آواز سنیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان جی السلام علیکم سنیے زیوکار سنیے میرا دکھ میرا درد اور میری داستان کو غور سے سنیے کہ میں اس انسان وادی کی بیٹی ہوں جس کی بنیاد جہنم کی اینٹوں پر رکھی گئی کہ ہر دور کے فیرون نے میرے رکھوالوں کے لہوں سے میری مانگ سجائی میرے سبزہ زاروں اور مرز زاروں میں انسانی گوشت کے چیتھڑے بکھرے پڑے ہیں میری تازہ ترہوائیں انسانی خون کی بو سے حوص زدہ ہو چکی ہیں میرے لہلہاتیں زافران کے کھیتوں میں انسانی لاشے پڑی ہیں اور چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی ہیں بی آئی زم بن قتیلا کہ مجھے کس جن میں مارا گیا کہ میری اسمتزادیوں کی اسمتیں دن دہارے تار تار ہوئی میرے بزرگوں کو سرعام سڑکوں پر گسیچا گیا اور آپ خاموش تماشائی بن کر مجھے جنت جنت اور جنت گردان دے رہے یہ کون سی جنت ہے جہاں لاشوں کے امبار لگے ہوں جہاں عزت و عبرون لگ جائے جہاں بچے حسنا تک بھول جائیں میں اپنے کشمیر کا نوہا کیسے سناوں وہ تو خوشبوہوں کا دیار تھا وہ فضا فضائے غبار ہے وہ جو مائے روتی ہیں جا بجا وہ جو بچے رس کے زمین ہوئے وہ جو شہادتوں کے امین تھے انہیں کیا ہوا وہ اب کہاں گئے وہ جوان کتنے حسین تھے میرے آقا میرے سوال کا مجھے کون یہاں پہ جواب دے سر مقتل جو ستم ہوئے مجھے کون ان کا حساب دے مجھے کون ان کا حساب دے سیوکار جب میں نے اپنے دیس کی تاریخ کو پڑھنا شروع کیا تو میری آنکھوں میں سیسا پگلا کر ڈالا گیا وجہ پوچھنے پر میری زبان کٹ دی گئی میرے ہم وطنوں سے وفاداری کے جرم میں مجھ پر غداری کے فتوے سادر کیے گئے چاہے وہ افریقہ کا نیلسن منڈیلا ہو یا ایران کا خمینی ہو یا اندوستان کا گاندی یا پاکستان کا محمد علی جنا ان سب کی زندگیوں کا مقصد اپنے ہم وطنوں کو متحد کرنا تھا ہمیں یہ اہد کرنا ہوگا کہ اس کے بعد فتح کی جنگ مشترکہ لڑنی ہوگی محسوس ہو رہا ہے کہ تنہا نہیں ہوں میں شاید کہیں قریب کوئی دوسرا بھی ہے قاتل نے کس صفائی سے دھوئی تھی آس تین اس کو خبر نہیں کہ لہو بولتا بھی ہے اس کو خبر نہیں کہ لہو بولتا بھی ہے آپ سب کی سنات کا بہت شکریہ بہت زبردست کرینا آوان ریپریزنٹ کریں ان کی کرشمیر بنے گا پاکستان اور یقین کریں عمر اور کامران اور میری دونوں پیاری بہنیں اور یہاں راجہ موجود ہیں میں یقین کریں میرا دل کرتا ہے یہ بچی بولتی جائے میں سنتی جاؤں اور جب یہ جو باتیں اپنی سپیچ میں کر رہی تھی تو میرے آنکھوں کے آگے ایک سکرین چل رہی تھی عظمتیں ہماری پیاری بہنوں کی لٹتے ہوئے میری آنکھوں کے آگے وہ بچے زکمی نظر آ رہے تھے جن کی آنکھیں نکال دی گئیں ان نوجوانوں کے سر پھار دی گئیں ان کے ناخون نوچ دیے گئیں ریلی میں سچ کہہ رہی ہوں وہ ایسے یہ جب بچی جو اکس بندی ہو رہی تھی میری آنکھوں کے آگے میری آنکھیں نام ہو گئیں میری ایسے رونٹے اٹھ رہی تھی کہ صرف میں سن رہی ہوں تو میری حالت ہو رہی ہے تو وہاں جن کے لخت جگر خون سے لط پت ان کے گھر جاتے ہوں گے تو ان کے بہنوں کیوں یا ان کی ماںوں کی کیا حالت ہوتی ہوگی اللہ پاک ہم سب پر رہم کریں اور ہم نے اپنی جد و جہد ان باتوں سے نہیں روکنی بلکہ یہ تمام باتیں ہماری مزید ہماری اور مزید ہمارے عزم اور بلند کر دیتی ہے میں افکورس ہماری سیکنڈ جو بچی یہاں پر موجود ہے ہاں پی پیلس گرامر سے ہیں میں ان کو بلواؤں گی مریم نومان خان کو تو وہ تشریف لائیں ذرا پلیس آج جو گڑیا پاؤں آج جو آج جب تک مریم مائک سہی کرتی ہے میں ملواؤں گی ہپی پیلس گرامر سکول سے یہاں پر موجود ہیں جی اسلام علیکم میم کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں میرے غمہ آپ کا نمہ یسرا ویس آلیا 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 ارپان آچھا جی کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں اچھا آپ کے بچے یہاں پر موجود ہیں اور انہوں نے تیاری کی بچوں کی کی فیلنگ ہوتی میں سپیچ کریں گی اور بڑی اچھی بات اندوس کی ہے امر نہیں کہ اچھا ہے پورے انٹرنیشنل لیول تک ہماری آواز جائے پورے ورلڈ میں آواز جائے تو مریم آپ سٹارٹ کیجئے ہپی پیلس گرامر سکول سے سنتی crumbs پیر، جائے کایرا ڈیشمیر جو ڈیشمیر بشanic ڈیشمیر زیبiya ڈیشمیر ایرے اللہ۔ لی موسیقی 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 ۔ ۔ ۔ گزمیری کشمیری 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 ہیں۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ انہوں نے بھی رہا ہچ میں ہے ہراملہ ملتے ہیں انجانوں نے تو بہر سے کا آجتا ہے ان ساتھ سے آپ کو معلوم کرنے میں ایک اس کا دور ہے اس لئے پاکستانی نخواہم کیم لوگا سیارتی سانتے ہیں آخر جی ترین خاندر مریم کی آواز سن رہی تھی کہ کشمیر کو اپنے ہر بچے کا اپنا انداز ہوتا ہے بولنے کا کہنے کا اور فیلنگ کا اور میں چاہتی ہوں کہ اگر یہ آواز انٹرنیشنل لیول تک ورل تک پہنچ جائیں تو بڑی بات ہوگی کہ بچے بھی کشمیر کے ساتھ ہیں بہت شکریہ مریم آپ کا اچھا ماریدہ میں نے کال ہے ہلو اسلام علیکم ہلو بچوں کو اپنے سپیچ کے لیے پروپیر کیا اور میں نے دیکھا کچھ بچے بڑے گرین میں بھی ہمارے پاکستان کے بڑے پیارے ڈریس میں آئی ہیں ان کا نام ہے بڑی پیار کیا نہیں ہے جی ایشل ایشل ایرفان ایشال ایرفان سپیچ کریں گے آپ اپنے اس جگہ پر جائیں اچھا میں بات کروں گی اس وقت ہمارے درمیان میری پیاری بہن جو ہے یوسرا عویس ہے اور بات کریں گے یہ موجود ہے شاہین شاہین پاکستان کی چئر پرسن ہے والفر سے ہیں ماشاء اللہ آپ کی بچی کی سپیچ سنیں عمر نے ہم لوگ سب یہاں پر بڑا وہ رہتے کہ اس طرح کی جستجو اس طرح کی بچوں میں انسپریشن لونگ اور کشمیر جبکہ وہ بلوم ٹو پاکستان بڑ کشمیر کو بھی اپنے دل کا حصہ سمجھتے ہیں والیکم سلام سب سے پہلے تو جتے بھی بیورس مجھے دیکھ رہے ہیں سب کو میں دل کی گہرائیوں سے کشمیر ڈے کی مبارک بات کروں گی تو ہماری بیسکلی مین موٹیو یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کے اندار وہ کانفیڈنس وہ موٹیویشن پیدا کریں کہ وہ اچھے سے نہ صرف کسی پلیٹ فورم پہ کسی ٹی وی چینل پہ آگے بلکہ اپنے زندگی میں نہ سے وہ تقریر کریں بلکہ اس کو یوٹیلائز کریں اپنے سٹلز کو اچھی طرح کہ اصل میں وہ جو چیز کہہ رہی ہیں وہ جو ڈیلیور کر رہی ہیں کہ نہ سے وہ ڈیلیور کریں وہ اس چیز کو اپنا موٹیویشن کا اپنا کریئر بنائیں کہ وہ اس چیز کو آگے تک پیدا ہم ان کے جو ہیں وہ کانفیڈنس پیدا کرتے ہیں ہماری یود بلڈنگ ہمارے بقیادہ ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں سن گورنمنٹ کے ساتھ ہم نے کئی ہیں ڈی ام سی ساؤت کے ساتھ ہم نے الحمدللہ بہت سارے رائزنگ سٹارز پیدا کی ہیں ہماری انجیو شاہین کو اقبال کے شاہین بن کر وہ اقبال کے شاہین بن کر وہ اقبال کے شاہین بن کر اقبال کے شاہین ہماری دنوانی کورو ہلو اسلام علیکم مالک سلام سبھی کہتی ہیں یاہی آباد کرتے ہیں اسلام علیکم یاہی آباد کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اللہ کے شکر ہے پہلے تو تمام مہدس مہمانوں کے سلام ہو اور کیونکہ بچوں نے اتنے جردے سے جو ڈقیل کیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کی بڑی مہنک ہے اور آپ جردے کو دیکھ سکتے ہیں جب اتنے سے بچوں سے پیندر چیز بات ہوتے ہیں پہلے تو سبھی میں ایک کچھ اشار پڑھنا کہتا ہوں بندوگوں کے سامنے تطور سے لڑتے ہیں اس میں شاہدوں کے گواد بھی کشمیری کہا جڑتے ہیں بڑے تو بڑے بچے بھی آگے باتے ہیں صحیح تو بچے بھی آزادی کیا چیزیں بچے بھی یہ سمجھتے ہیں اور کوئی ہو نہ ہو ہم آج اہت کرتے ہیں ماچوم کشمیلوں کی آواز پر ہم سارے پاکستانی لبائے کہتے ہیں میں سکتا کرنا چاہتا ہوں امر بھائی کو میں سیکنڈ کروں گا مجھے بہت اچھا لڑا ایسے ہی نوجوانوں کو ہمیں ضرورت ہے ہمیں آج بات یہ کہ پاکستان بنے کا کشمیر بنے کا پاکستان کیوں کہتے ہیں ہم نہیں کہتے وہی کہتے ہیں جو کشمیر میں رہتے ہیں کشمیر کے رہنے والے کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں کہ ان کا ساتھیں ہمارے ہماری پاکستان کے بس میں ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں گے لیکن جو بہت خاص اسیو پر بات کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ ہمیں جو بھارت جو پرپیگنڈا کر رہا ہے ہمارے خلاف اور کشمیر کو لے کے پرپیگنڈا کر رہا ہے ہم اس طرح کا جواب نہیں دے رہے ہیں ہمیں یہ چاہیے اگر جیسے میری بھی ذمہ داری ہے صرف حکومت کے نہیں ہے اگر میرے ملک کے خلاف کوئی پرپیگنڈا ہو رہا ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کو پرپیگنڈ کرتے ہیں وہی چیزوں کو نشر کرنے لگتے ہیں ہم اس کو نشر کرنے کے بتائیں وہ کرنے جو ان کیا خرابیاں ہیں وہ ظلم اور ستم کر رہے ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ سبھی کشمیر تو بنے گئے انشاءاللہ کشمیر تو آزاد ہو گئے ہو گا لیکن کشمیر اندیا کے اندر خود جو ملالی ملالی بھا رہا ہے اس کے اندر تو مجھے لگ رہا ہے ایک اور جو جہاں پاکستان کے حوال سے نکلنے والی مسلمانوں کی تو میرا میں سب سے کہوں گا کہ بات ہے سمینار سمینار وہ اپنی زائر ایک فارنٹی ہے لیکن جب تک آپ پرپیگنڈے کا جواب نہیں دیں گے اور انٹرناشنل فورم پر آپ اپنے آپ کو خود نہیں کھڑا کریں گے دیکھیں اپنے اپنے آپ کو خود نہیں کھڑا کریں گے یہ ان سب کے ایک ویسٹر انٹرسٹ ہے جب تک مسلمان اسلامی ممالک خود کھڑے نہیں ہوں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن یہ بات ضرور ہے جو بھی جدوہت کرتا ہے افریکا بچی نے کھڑا نہیں دیکھیں یہ کھون کا بھی رائے دانی جاتا ہے انشاءاللہ اور میں سن پر ایک پیخام دیں کشمیر کو کہ غم نہ کریں دکھ نہ کریں کہ گھر کی خاطر سو دکھ جیلیں گھر تو آخر اپنا ہے یہ اپنے ساری بات مختصر ایک خوبصورت سے اس میں سینٹرل آئی ڈی ای میکشن میں آپ نے بیان فرما دی گھر تو آخر اپنا ہے گھر کی خاطر سو دکھ جیلیں گھر تو آخر اپنا ہے اور بچوں کی سپیچ ریڈی ہے میں تھنکس کروں گی فیلیس گرامر سکول کی جانب سے مس آلیا ارفان کو اور اس وقت ہی ہماری درمان موجود ہیں آلیا آپ اسے میں بات کرنا چاہوں گی آپ ایزا ٹیچر ہو افکورس اور جب بھی کوئی ایکٹیوٹی ہوتی ہے چودہ گھر سا رہا ہے تئیس مار سا رہا ہے بچوں کو آپ ٹیبلوز اور بہت ساری چیزوں میں انٹرکشن کرتے ہیں اور مجھے یہ بتائیں کہ اب بھی آپ نے بچوں کو جب کچھ سپیچس کے لیے ریڈی کیا آلیا تو بچوں کے آگے سے کیا فیڈ بیک آپ کو آتے تھے بچوں کے جسپات مجھے ایسا لگتا ہے کہ بڑوں سے بھی زیادہ گہ رہے ہیں اور انہوں نے اس چیز کو بہت زیادہ محسوس کیا ہے بچوں کے ٹیبلوز بھی ہم نے اپلوڈ کیا ہیں فیس بک پیچ پر اگر آپ انہیں دیکھیں گے اور وہ اتنے ہارٹ ٹچنگ ٹیبلوز ہیں انہوں نے بلکل کشمیری اس کا رول پلے کر کے ہمیں دکھایا ہے اپنے ٹیبلوز کے تھو کہ کشمیری اس کیا کیا فیس کر رہے ہیں کئی سالوں سے بہتر سالوں سے تو ہمارے سکول کے بچے بہت زیادہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اپنی سپیچ سے بھی بتا رہے ہیں اپنے ٹیبلوز سے بھی مارننگ شو میں بھی یہ لوگ اسی لیے آئے ہیں کہ یہ لوگ اپنا پوائنٹ اف یو رکھنا چاہتے ہیں انگیش میں سپیچ یہ لوگ اسی لیے کر رہے ہیں انٹرنیشنل لیول تک اس کو پہنچانا چاہتے ہیں کیونکہ باہر اردو بہت کم سمجھی جاتی ہے یہ پوزیٹیوٹی ہے اور ایک اور بات بتاؤں جیسے انہوں نے کہا کہ آلیانے کے اپنی بات اگر یوت یا چھوٹے بچے کر رہے ہیں تو انہی میں سے بہت سارے لیڈر بنیں گے لیڈر بنیں گے کیا بات ہے اور یہ ہی ریپریزینٹ کریں گے اور یہ ہی آگے پوری پوری پیچھے ان کی پوری قوم ہوگی اور یہ اپنا ایجنڈا آگے لے جائیں انشاءاللہ تعالی اور ضروری نہیں ہے کشمیر کشمیر کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ملک میں چلتی رہتی ہیں اور لوگ دوسروں پر ظلم ڈھاتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم سب کے آواز بنیں گے اور ابھی اس وقت ہمارے درمیان میں مریم نومان خان ہیپی پیلیس گرامری سکول سے ایشال ایشال ارفان ہیپی پیلیس گرامری سکول سے اوکے جی ایشال اسٹارٹ کیجئے اسلام علیکم مریم انشاءال ادنان ہمڑا ایشال ایشال برای کشمیر ٹائتے ہیں ٹائتے ہیں جو ما ٹائتے ہیں ٹائتے ہیں ٹائتے ہیں ٹائتے ہیں ٹائتے ہیں ہمارے اپنے کے لئے ہیں اس سے عشد کو But inshallah, کشمیری ستوائے لات کے لئے سریعا السلسلسل ملکہ جو انترینی بڑیر مولکہ موسیم روز ستوائے لئے قشمیر شیئے لہے ایسے ایسی کے لئے لیے اس سے عشد سے خواهر خواهر شیئے ہے آگ بھلا کیا شے اب موت سے کیا لڑنا ہے آگ بھلا کیا شے اب موت سے ہے لڑنا اس دور کی عظمت کو پیغام ہے یہ دینا اپنا ہے ازل سے جو کیسے ہے وہ تمہارا کشمیر ہمارا کشمیر ہمارا کشمیر ہمارا انشاءال نے کہا کشمیر ہمارا اور ہمارے ابھی انیشلی بچوں کی جو ایک فیلنگ ہے ایک کہنے کا انداز ہے تو انشاءاللہ اسی طرح بچے بنتے ہیں آگے کشمیر کی آواز اور ایسی آواز جو لوگوں تک پہنچانی ہے اور ہمیشہ پوزیٹیف رہنا چاہیے سوشل ورکنگ انڈ والینٹیر یہ سب ان بچوں میں سے ہی نکلیں گے انہی میں سے علامہ اقبال نکلیں گے اسی میں خائد اعظم اسی میں سر سید احمد خان اور بہت سارے لیڈرز انہی میں سے نکلیں گے انشاءاللہ ہمارے درمیان ایک اور بڑے پیارے سے بچے موجود ہیں فارز اپی پیلیس گرامر سکول سے پلیز آج ہیں یہ آگے فارز اور ہم انس کے بھی آج دیکھیں گے چھوٹے ننے بچے کی جو ہے وہ کس طرح کی فیلنگ ہے اور وہ کس طرح اپنی بات دلیور کرتے ہیں جی آر یو ریڈی فارز اثلاف علیکم ہمارکا ہے اور ان میں بارست میں کسیمیر اور بے پارٹیشن تک کے بعد پاکستان لیکن رہے جو چاہمیر بہت سید اپنی ہو جی آرین کسیمیر آرین کسیمیر سنہا ہے پہلے سستا ہے کھون ہاں کان ایک بستی ہے جسے لوگ کشمیر کہتے ہیں کشمیر's people has one slogan on their lips کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان our p.m. went to the UN he made historical speech we all pray for کشمیر کشمیر was not part of India and it will never انشاءاللہ یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی کیا بات ہے جنت نہ کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی اچھا جی بات کریں گے عمر کے پاس عمر بچوں کی فیلنگز دیکھیں آپ نے ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور مجھے یہ یقین ہوتا ہے کہ جو مسلمان بچے ہیں عمر مسلمہ کے جو بچے ہیں وہ پیدائشی طور پر لیڈرشپ کالٹیز لے کر پیدا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نے اسی عمر محمدی میں اگر حضرت اللہ محمد اقبال کو بھیجا تو وہ اسی لیے بھیجا کہ آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو وہ گائیڈ لائن دے جائیں اب وہ شاہین کا لقب بھی ان کو دے گا ہے الحمدللہ اور وہ اسی طریقے سے سمجھا گئے کہ یہ آگے چل کے ان کی پرواز بہت اونچی ہے تو جو جو اسکولز جو جو انسٹیٹیوٹز یوت آرگنائزیشنز ڈیبیٹنگ کانسلز ان بچوں کو سکھا رہی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں وہ آنے والی ایک دیائی کے بات کا بہت بڑا کام کر رہی ہیں آج کشمیر سے ان بچوں کا یہ لگاؤ جو ہے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ دیکھیں یہ بچے کارٹون بھی دیکھتے ہوں گے یہ بچے سپورٹس بھی سب کرتے ہوں گے لیکن اس ایج میں اگر ان کا انٹرسٹ اس ٹاپک سے ہے جو ایک انٹرنیشنل ٹاپک ہے تو اٹ مینز کہ ان میں آگے ایک بڑا ویجن ہے ان میں ایک کپیسٹی ہے کہ ہم ان کو ایک اچھی ٹریننگ اچھی موٹیویشن کے ساتھ ایک ایسے راستے پر گامزن کر سکتے ہیں کہ یہی پاکستان کی ترقی کا زامن ہوں گے بے شک اور میں یہاں پر چھوٹی سی لونگی بریک یہاں پر ماشدہ سارے میرے گیسٹ موجود ہیں اور آج ہے کشمیر یوم یک جہتی کا دن اور ہم ہیں پاکستان میں لیکن ہم کشمیر کے ساتھ ہیں کیونکہ انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستانی آ لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بے کے بعد گوڈ مورننگ ویٹ اس سبی کے ساتھ